السلام علیکم ایفریون کیسے آپ سب لوگ آج رات کا کھانے کے بعد بھی میں کچھن میں ہوں کھانا سب کھا چکے ہیں سب کچھن میں نے وائنڈ اپ کر لیا تھا لیکن مجھے کچھن میں آج کچھ کام کرنا ہے اس لیے کیونکہ ہم نے ایک پکنک پلان کی تھی جو کافی دنوں سے ڈیو تھی اور آج پلان بن گیا ہے تو اس لیے مجھے کچھ چیزیں بنانی ہیں جو مجھے ساتھ لے کے جانی ہیں بچوں کے لیے سناکس بنانے ہیں کھانا بنانا ہے تو میں نے کچھ چیزیں پلان کی ہیں جو میں ابھی بناوں گی اور صبح انشاءاللہ ہم لوگ گیارہ بجے تک نکلیں گے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ڈیزرٹ میں چوکلیٹ فج پناوں گی اور بریانی بنا لوں گی بریانی تو سب کو پسند ہوتی ہے بچے بڑے سب آرام سے کھا لیتے ہیں اور سالن روٹی والا جھنجڑ جو ہے وہ پکنک پہ نہیں بلکل بھی آپ کو رکھنا چاہیے اور ساتھ میں اس کے میں ایک دو اور چیزیں بناؤں گی جو میں آپ سے شیئر کروں گی پاسٹا بناؤں گی تو میں نے انگریڈینٹس سارے نکال کے رکھ لیے ہیں اب میں بنانا شروع کرتی ہوں آپ سے شیئر کرتی مجھے سب سے پہلے میتھا بنانا ہے میتھے میں میں بنا رہی ہے چوکلیٹ فج بچے بہت شوق سے کھا رہے تھے اس کے لئے میں نے میری بسکٹ کے دو پیکھ لیا اور ان کو اس طرح سے ہاتھ سے چاپ کر لیا موٹا موٹا اور ایک ڈیش میں دال لیا میں نے چینی لیا ہے میدہ ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لے لیں میں نے 7 ٹیبل سپون لیا ہے میدہ ہے اور کوکو پاوڈر ہے اور یہ میں نے لیا ہے ساتھ دو کپ دودھ لیا ہے اور ایک ملک پہ کریم لیا سب سے پہلے میں یہ کروں گی کہ میں دودھ میں یہ تینوں چیزیں ڈال دوں گی اور ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی تھنڈے دودھ میں جب یہ اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ انکورپوریٹ ہو جائیں گے مکس ہو جائیں گے جب اچھے سے تو پھر میں ان کو پکا دوں گی یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب میں اس کو ایک ساؤس پر میں ڈال کی اس کو میڈیم فلیم پہ پکا لوں گی اس کو اپنے میڈیم فلیم پہ بنانا ہے لیکن اس کو آپ نے کونٹیویسری اس کو ویسٹ کرتے رہنا ہے کیونکہ ادھر ویس یہ جل جائے گا اور ذرا سب ہی جل جائے گا تو اس پورے مکسر میں بہت گندی سی جلیویس کی سمیل آ جائے گی اس کو آپ نے کونٹیویسری اس طرح سے حلاتے رہنا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا تھک کرنا ہے جو میڈا اور کوکو پاوٹر ایڈ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا تھک ہو جائے گا اور جب تھک ہو جائے گا تو اس کو ہم بسکٹس کے اوپر پور کر دیں گے now you can see اس کی کنسسٹنسی دیکھیں تھوڑی تھک ہو گئی ہے it's almost ready to pour on the biscuits flame کو میں نے بن کر دیا اب میں نے اس میں مکھن ایڈ کر دیا almost one tablespoon اور اس کو میں اس میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور جب آپ نے مکھن ایڈ کرنا تو آپ نے سٹوف کو off کر کے کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیں اس میں تاکہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور مکس ہو جائے مکھن اس میں ملٹ ہو گیا ہے almost میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے تھک ہو گئی ہے ہم اس کو بسکٹس کے اوپر پور کروں گی اس طرح سے ملک پک ریم میں چاہتے ہیں اس کو کانٹے کی ہلپ سے بیٹ کر دوں گی اس کو بہت زیادہ کنے کی اور کرین ٹھنڈی ہونی چاہیے گرم نہیں چاہیے روم ٹیمپریچر پر نہیں چاہیے چاہیے خیل میرے کرین کو منی سٹھا سے اس جو سو سو سے بنا کے میری بسکٹ کے اوپر ڈالی تھی اس کو کانٹے کی ہلپ سے مکس کر لوں گی اس کو کانٹے کی ہلپ سے اس کو مکس کر لیا بہت جلدی بن جاتا ہے اور بچوں کو بھی کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے پاکلیٹ فچ بلکل ریڈی ہو گیا لیکن ابھی تھوڑی دار میں اس کو یہیں پڑا رہنے دوں گی تاکہ اس کے اندر سے ہیٹ نکل جائے اور پھر میں اس کو فریج میں رکھوں گی تب تک میں برگرز بنانا شروع کروں گی ایک ڈش میں میں نے بن کے جو نیچے والے پیسز تھے ان کو کرم کر کے رکھ لیا اور ان کے لیے میں پیٹی کرم کر رہی ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد جیسے یہ ہو جائیں گے دن تو میں ان کو برگرز کے اندر رکھوں گی اب یہ ہو گئے ہیں دن اور اب ان کو اس طرح سے بن کے اوپر رکھ دیتی ہوں پھر میں اس کے اوپر چیز آٹ کروں گی ناؤ آئیم ایڈنگ چیز اندر برگرز یہ سمپل اور ایزیسٹ وے ہے برگرز کا جلدی سے بن جاتے ہیں اس کے اوپر میں نہیں چیز آٹ کروں گی بکاوز آئان کو نہیں پسند تو ایک برگر میں ویسے بغیر چیز کے بناؤں گی یہ کیچپ اور مایو کو مکس کر کے ایک قوانٹیٹی میں بہت ایک اچھی سی ساوس بن جاتی ہے جو برگرز کے لیے بچوں کو بہت اچھی لگتی ہے کیچپ اور مایو کو آپ مکس کر لیے یہ بہت اچھی ساوس بن جاتی ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں برگرز میں تو ابھی کیونکہ تائم کام ہے اس لئے میں جلدی جلدی سے یہ ساوس ہی بنا لیے بنے اپر سائیڈ بن کے لیے کے آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں ہم اس کو اوول میں رکھوں گی 3-4 منٹس تاکہ چیز اچھے سے ملٹ ہو جائے اس کی اور یہ دو چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں ایک یہ ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا اور ایک میری یہ برگرز ریڈی ہو گیا اور ہمیں نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا میتھا بناتے ہوئے مین وائل میں نے ایک سٹوف پہ پاسٹا بوائل کر لیا تھا اور چکن میں نے چاپ کر لیا تھا کیونکہ لیٹ ہو رہی تھی اور ایمل بھی تھوڑی کرانکی ہو رہی تھی ابھی میں نے جلدی سے بس ریکارڈ اتنا نہیں کیا لیکن چکن کو فرائی کیا لیسن کے پیس کے ساتھ تھوڑا سا اور اس میں میں نے سب سوسز اور پاسٹا سب آڈ کر کے پاسٹا بنا لیا اور یہ بہت جلدی بن گیا میں اس ٹائم بہت کوئک اور سپر ایزی ریسپیز ہی بنا رہی تھی کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور ہمارا اچانک سے پلان بنا تھا پری پلانڈ نہیں تھا اس لیے مجھے جلدی جلدی جو سمجھ میں آ رہا تھا میں جلدی جلدی بنا رہی تھی بلیک چینے میں پس آلڈی فروزن فریزر میں پڑے ہوتے ہیں میں نے وہ نکالے اور ان کے اندر میں نے چاٹ مسالہ اور زیرہ پاودر تھوڑا سا مکس کر دیا اور اس کے ساتھ یہ سب چیزیں الگ سے کات کے میں نے اس طرح دش میں رکھی اور اس کو کلنگ کر دیا تاکہ ابھی سے اگر یہ ڈال دوں گی تو یہ صبح تک خراب نہ ہو جائے سیکنڈلی پھر میں نے اس کے بعد چیزیں جو ساتھ لے جانی تھی ان چیزوں کو میں نے ایک کرٹر میں رکھا یہ بسکٹ کی باسکٹ میں نے ایسی رکھی کیونکہ بچے بسکٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں ساتھ کولڈ رنگز رکھی میں نے کیچپ چاہیے تھی چائے کے لئے میں نے چیزیں رکھی اور اس کے لئے مجھے دودھ چاہیے تھا میں نے دودھ رکھا اور اس کے ساتھ میں نے چھوٹے دو باکسز میں کنٹینرز تھے یہ میں پس چھوٹے دو اس میں میں نے چینی اور پتی رکھ لی تو یہ چیزیں تھیں جو مجھے جلدی سے سمجھ میں آئے یہ میں نے ایک کرٹر میں ڈال دی although وہاں پہ سب ٹروکری اویلیبل تھی لیکن اسے چھوٹے کپ میں چاہیے نہیں پی جاتی اس لئے میں نے اپنا فیورٹ مگ رکھا ساتھ ساتھ میں نے بریانی بنائی اور جلدی سے میں نے چکن نکالا اور پیاز گولڈن کر کے مسالہ بنایا بریانی کے لئے دوسرے سٹوفے میں نے چاول بوائل کر لیے اور اس کو جلدی سے میں نے دم لگا دیا چاول ایک ایسی چیز ہے جو مجھے ہر دفعہ بناتے ہوئے یہی ڈر لگتا ہے کہ وہ یا تو جوڑ نہ جائیں یا وہ اوورکوک نہ ہو جائیں اور سپیشلی جب گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ پتہ نہیں میرے ساتھ بیڈ لگ کیوں ہوتی ہے ہر دفعہ کے باقی سب بہت پرفیکٹ بن جاتا ہے اور چاول ہمیشہ دھوکہ دے جاتے ہیں چاولوں کو دم سے ہٹانے کے بعد میں ہر دفعہ ڈرڈر کے ہی کھول دیوں کہ چاول پتہ نہیں کس شکل میں باہر رہیں گے لیکن الحمدللہ سارا کام کرنے کے بعد میرے ہزبن نے آفر کی کہ ہم مکڈانلڈ چلتے ہیں کولڈ کافی پینے بچے بھی ریڈی ہو گئے بکوز بچے آج ایکسائٹمنٹ میں جاگ رہے تھے جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو بچوں کی نیند پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے اور یہ میرا چھوٹا سا ٹیڈی بیر جس کو آج آئیس کریم خود کھانی تھی کسی کے ہاتھ سے نہیں کھانی تھی اور اتنا ہمیں مزا آیا آدھا گھنٹہ ہم لوگ باہر نکلے لیکن اتنا فریش فیل کیا کہ میری ساری تھکن بھی دور ہو گئی الحمدللہ آج ایک اور دن اچھا گزر گیا ہر خیریت سے گزرنے والے دن کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز دو سبسکرائب شیئر اور لائک